بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس تو اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اپنی کرولری 1.19 اور ایک پروپوزیشن 1.20 جس میں ہم پروف کریں گے کہ ہم سٹیرکس ٹرانسلیشن ان ویڈینٹ تو یہ دونوں چیزیں ہم کریں گے تو اس سے پہلے جو لاس ویڈیو میں ہم نے کی تھی کہ پروپوزیشن 1.18 میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو آوٹر میئر ہوتی ہے کسی بھی انٹرول کی وہ کیا ہوتی ہے اس کی لنڈھ ہوتی ہے تو اب اس کا یوز آگے کرولری میں ہوگا تو پھر دیکھیں کرولری 1.19 دیکھیں دی سیٹ 0,1 is uncountable ہم نے یہ پروف کرنا ہے تو اس کا پروف ہم کریں گے on contrary contrary پروف کیسے کیا جاتا ہے کہ جو ہمیں سٹیٹمنٹ کہی ہے نا اس سے opposite consider کرتے ہیں تو اس میں uncountable کہا ہے اس انٹرول کو تو ہم نے countable کہہ دیا بائی پروپوزیشن 1.16 کے پارٹ بی سے ہمیں پتہ ہے کہ لبیگ آوٹر میئر کسی بھی جو انٹرول ہے وہ 0 کے ایکوال ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ ہم دیکھ لیتے ہیں ہم نے یہ پروف کیا 1.16 کا پارٹ بی یہ دیکھیں ہم نے دیکھا کہ جو لبیگ آوٹر میئر ہوتی ہے وہ countable سٹ کی وہ کیا ہوتی ہے 0 کے ایکوال ہوتی ہے اس کا ہم نے پروف دیکھا بھی تھا کیا تھا ٹھیک ہے تو ہم نے پھر ڈریکٹ لی یہاں کہہ دیا کہ یہ انٹرول جو ہے وہ 0 کے ایکوال ہوگا اور بائی پروپوزیشن لبیگ آوٹر میئر کسی بھی انٹرول کی وہ بیسیکلی اس کی لنٹھ ہوتی ہے یہ جو پروپوزیشن ہم نے 1.18 کی تھی ٹھیک ہے اور لنٹھ ہم کیسے ایویلیٹ کرتے ہیں کہ فائنل پوائنٹ منس انیشل پوائنٹ تو جو آپ کے پاس 1 آ جائے گی تو جب ہم نے انٹرول کو کاؤنٹیبل سپوز کیا تو ایک طرف سے لبیگ آوٹر میئر 0 مل رہی ہے اور ایک طرف سے 1 مل رہی ہے تو which is a contradiction so this can never be a کاؤنٹیبل سیٹ سو ہم کریں گے کہ یہ جو انٹرول ہے وہ کیا ہے uncountable ہے اس کے بعد نیکسٹ پروپوزیشن 1.20 یہ پروف ہے کہ جو لبیگ آوٹر میئر is a translation invariant ہم نے شو کرنا ہے کہ ایم سٹیرک is a translation invariant اب translation کا میننگ تو آپ سمجھتے ہیں نا that means کہ کوئی changing کرنا for example اگر میں یہاں جو ہے وہ graphical اگر ہم اس کو دیکھیں تو جیسے میں یہاں ایک graph بناوں یہ اگر میں یہ جو line لوں جو کہ کیا ہے y equal to x ہے تو after translation اگر میں اس کو دو پوائنٹس آگے جو ہے وہ graphically draw کروں تو یہ کہیں یہاں آ جائے گی یہ line ٹھیک ہے تو translation کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ اس میں کوئی چیز subtract یا add کر دیں تو وہ اپنی position change کر لیتا ہے ٹھیک ہے اور invariant کا مطلب ہوتا ہے no change تو اس کے بعد یہ آپ کو سمجھاتی ہے جب ہم proof کرتے ہیں اس کے بعد proof ہے by the translation of a set e of real numbers by any real number y تو اگر ہم set e کی translation کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس set میں کیا کر دیں کوئی بھی جو ہے real number y add کروا دیں that's equal to x plus y such that to x belong کر رہا e سے تو ہم نے basically show یہ کروانا ہے کہ لبیگ outer mirror e plus y equal to ہے لبیگ outer translation invariant کا meaning ہے ہمارے پاس کوئی بھی set ہوتا ہے real numbers کا after translation اس میں کوئی change نہ آئے according to m steric لبیگ outer mirror ان دونوں کی equal آنی چاہیے تو two cases arises case one میں دیکھیں اگر e countable set کہیں then e plus y is also countable set so ہم نے جو لبیگ outer mirror e plus y equal to zero ہوگی اور e set کی لبیگ outer mirror zero ہوگی دیکھیں یہ ہم نے رولری میں دیکھا کہ اگر set یہ proposition 1.6 b part میں دیکھا کہ اگر کوئی کسی بھی set کی لبیگ outer mirror جو countable set کی سوری لبیگ outer mirror کیا zero ہوتی ہے یہ تو بہت zero ہوگئے case 2 میں ہے کہ suppose اگر e is uncountable by definition لبیگ outer mirror of e equal to infimum of this set ٹھیک ہے یہ ہم جانتے ہیں where i n is a sequence of opening travel اب پہلے ہم نے یہ set لیا اس کے اندر یہ جو i ہے اس کو translate کر لیتے ہیں ٹھیک تو i n کو translate کیا کوئی real number y add کر v which is equal to j n اور j n equal ہے kis 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 x plus y such that x belongs to i n یہ according to this ٹھیک ہے اس کے بعد know that j n is open interval ہو گا کیوں kis kis open interval ہے her n ki value کے لیے اور کرے گا e s and e contain kira unions of in d d x plus y is belong to first wala first to x j is belong kira and e contain kira in kira unions of open intervals to e is union of open interval to is kira m x b to e belong kira n to is kira کے تو یہاں ii plus y ہے means index i ہے تو یہ چیز کس کے equal ہو جائے گی پھر jn کے equal ہو جائے گی because ہمارے پاس index i ہے for some i and so x plus y belong کر جائے گا un jn میں سے means کہ اگر یہ کسی ایک interval سے belong کر رہے تو اس کا کیا مطلب ہے یہی x plus y جو ہے اس کے union سے بھی belong کرے گا تو ہم نے دیکھا کہ جو x plus y ہے وہ belong کر رہا تھا e plus y سے اور جو x plus y ہے وہ belong کر رہا ہے un jn سے تو یہاں سے proof ہو گیا کہ جو e plus y ہے وہ subset ہے کس کا un jn کا اس کے بعد third point ہے کہ جو interval ہمارے پاس ہے in اور jn ان دونوں کی length جو ہے سیم ہوگی کیسے یہ ہمارے پاس دونوں in کو interval ہے اس میں میں کوئی real number add کروا ہوں then بھی وہ interval جو ہے آپ اس میں equal ہوں گے because real number add کروانے سے interval پہ کوئی فرق نہیں پڑتا implies that اگر ہم ان length of intervals کا submission بھی کریں گے نا both sided تو وہ بھی equal ہوں گی تو therefore اگر ہم اس کا infimum بھی لے لے دونوں سائٹ پہ according to definition of lebeck outer mirror تو ہمارے پاس یہ دو sets بن جائیں گے gives that کہ lebeck outer mirror of e equal to lebeck outer mirror of e plus y کیوں کیوں کہ here e کیوں کیوں کہ یہاں ہمارے پاس e کوئی بھی set ہے جو contain کر رہے u i n سے اور یہاں e plus y ہے جو un j n سے contain کر رہے so this is the definition of lebeck outer mirror of e plus y and یہ جو ہے وہ lebeck outer mirror e کی definition تو پھر next ویڈیو میں انشاءاللہ next topic تو اگر آپ کو سمجھاتے تو ضرور ویڈیو شیئر کیا کریں because we know that کہ اگر ہم اپنا knowledge شیئر کریں گے تو وہ ہمیں زیادہ gain ہوگا ٹھیک ہے تو آپ خود بھی سمجھایا کریں اللہ حافظ